جنگ بہادر شرما تو آپ کے مادم سے ہر ایک کو جاننا جروری ہے کہ پرانی منڈی کا نام پرانی منڈی ہی کیوں پڑا تو اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پہلے ٹائم میں جبکہ جمعوں میں پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں تھی تو لوگوں کے پاس ٹائم بھی خوب ہوتا تھا کام کرنے کو کام ہوتے تھے جو گھر میں کام ہوتے بھی تھے تو اپنی جو فیملی تنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ کام بانٹ جاتے تھے تو جو لوگوں پاس فری ٹائم ہوتا تھا وہ ادھر چونک میں آگے کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے گھپے لگانے کے لیے جو ہمارے جمعوں کا ایک اتھیاس رہا ہے بھائی چارہ بہت تھا اس میں ہندو بھی مسلم بھی سکھ بھی عیسائی بھی سب بھی چاہت کے لوگ ادھر چوراہے میں کٹھے ہو جانے اپنے گھر کی باہر کی دیش دنیا کی باتوں میں چرچہ کرنے تو نام پڑ گیا پرانی منڈی یہ ایک ہمارا اتھیاسک بجار ہے ہم خوش کذبتی ہیں کہ ہم ایسے چوراہے میں بیزنس کر رہے ہیں اور بھگوان کی قریبہ رہی ہے ہم پورے پرانی منڈی باسیوں پہ اس میں ایک سب سے بڑی باج یہ تھی کہ ادھر ایک رائے تلک ہوتا تھا راجاؤں کا جس کے نام پہ رائے تلک روڑ بھی پڑا ادھر رام جی کا مندر تھا اتھیاسک جو آج بھی ہمارے جمعوں کی شعبہ بڑھاتا ہے آج کے دن جو امنہ یاترہ جاتی ہے تو سادو سمائے سارا ادھر ہی کٹھا ہوتا ہے ادھر سے ہی پنجی گرن ہوتا ہے ادھر سے ہی ان کو بسوں پہ بٹھا کے روانہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا خوش کذبتے ہیں کہ ہم ایسے شہر میں ایسے بیزار میں بیٹھ کے اپنے باپ کی داداؤں کی جمین پہ بینس کر رہے ہیں تو اس کے لیے جب بات آ جاتی ہے کہ پرانی ٹائم کی پرانی ٹائم میں نے وہ دیکھا ہے ہم بھی تیج ہوتا تھا خوش کھبار ہوتا تھا اگر ہم نے اپنے گھر سے ہمارا گھر ادھر جہننگی پڑتا ہے لنک روڈ میں پرانی منڈی آنا ہوتا تھا تو پورا بیچ میں روڈ کھالی ہوتی تھی سنڈے کے دن ہو منڈے کو ہو سیچڈے ہو اتنا رش بجاروں میں نہیں ہوتا تھا ہم ایسلی آتے جاتے تھے اور اپنا فادر صاحب کے پاس ادھر آ جانا بیٹھنا کسی سے ملو کسی سے ملاب کرو اپنے ٹائم دو چار گھنٹے بیٹھ کے گھر جانا تو بہت ہی اچھا سسٹم تھا بہت ہی اچھا ٹائم تھا ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ پورے بیچار میں ایک جان دو سکوٹر ہوتے تھے ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے ایک جان دو تین دکانوں میں ٹیلی فون ہوتے تھے ان میں ہم لوگ شامل تھے کسی کو کوئی ٹیلی فون کوئی کمیلیکیشن ہونی تو انہوں نے ہمارے پاس آ جانا فون کرنے کے لیے کسی کی کال آنی ہم نے ان کو بلانے چلے جانا پر یہ آپ کا فون آیا ہے وہ دور دیکھا ہے بینس کم تھا لیکن بیچارہ بہت تھا لیکن ٹائم لی سب کچھ بدلتا گیا جو ٹائم دیکھا ہے ہم نے ایٹی کا وہ اب نہیں ہے جو اب چل رہا ہے جو آنے والے دس سال کے بعد نہیں ہوگا ہم اس کو سوچ کے سمجھیں گے کہ یہ ٹائم اچھا تھا لیکن یہ بگوان کی نیچر ہے یہ نیچر کا پرسیس ہے اپس ڈاؤن آتے ہیں سرکولیشن چل رہی ہے چلتی رہے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی ہاں جہاں تک سوال ہے ہم بیجار والوں کے دکانداروں کا تو میں آپ کے مادیم سے ہر ایک دکاندار کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنے بیجار کو ختم مت ہونے دو جو ہماری بیجار کی پہچان ہے ادھر سارا مکس بیجار ہے کسی کے پاس گڑییں ہیں کسی کے پاس ریڈیو ہیں کوئی ہوزری کا کام کر رہا ہے کوئی کپڑوں کا کام کر رہا ہے کوئی جوتوں کا کام کر رہا ہے یہ ایک مکس بجا رہا ہے اپنی پیچان بنائے رکھو جو کسٹمر آتا اس کو ہس کر کے پیار سے میتھی جوان سے بولو تاکہ ہماری کلائنٹیج بدے ہم لوگوں کا بینس اسٹیبلش اور ہو اور ان لوگوں سے جو لوگ چل رہے ہیں ان کے سیروں سے ہماری کیچن ہمارے بچوں کی پڑائی ہمارے اپنی صحت کی جو دعائیں ہیں وہ چلتی رہیں تاکہ ہم کو آنے والے ٹائم میں کمی نہ آئے جو ہم کچھ دکانداروں نے یہ ایک کلچر بنا لیا ہے کہ دکان کے باہر سمان لگانا ہی لگانا ہے ان کو میری طرف سے یہی اپیل رہے گی گجارش رہے گی ریکویسٹ رہے گی کہ اپنے آج کے ٹائم کو مت دیکھو آنے والے تیس سال کو دیکھو ہمارا بیار پھڑی بیارنا بن جائے ہمارا بیار سنڈے بیارنا بن جائے ہمارا بیار چھوٹا بیارنا بن جائے اس چیز کو بچانے کے لیے آج تھوڑی سی سیکریوائز کر لو اپنے اپنی حد کی اندر اپنے اپنے شہٹ کے اندر رہو شہٹر کے اندر رہو جو ہمیں پیسے اندر آ کے ملنے ہے وہی پیسے باہر ملنے ہے لیکن بیار کا نام ہمارا مٹنے نہ پائے ہم لوگوں کو یہ سکنے نہ جائے کہ پرانی منڈی پھڑی بیار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہٹر کی حد کے اندر آ جاؤ تاکہ جو لوگ گاڑی میں آئیں گے وہی ہمیں آ کے پیسے کماؤ کر کے دے گے جو لوگ خود بکھ منگے ہیں جو پیدل آئیں گے جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے وہ ہینٹو مو جیت رہے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس آ کے کیسے ہمارے پیسے کماؤ کے دیں گے ہمارے لوگوں کا بینس چھوٹے طبقے کا ساتھ بھی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہے بڑا لوگ ہی آگے پیسے بٹائے گا جو چھوٹا ہے ان کے لیے گلی محلے بڑے ہیں لیکن اگر ہم نے ان کو اپنے سکوٹر لگانے کی سویدہ نہ دی اگر ان کو گاڑی لگانے کی سویدہ نہ دی تو وہ ہم پیسے کیسے کما پائیں گے یہ ایک سوچنے کی بات ہے میری بات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس بات میں بجن ہے ہمارے بینس کامنیٹی کے لیے فائدہ کی بات ہے کہ لوگوں کے بجار میں یہ سگنل نہ جائے کہ پرانی منڈی پھڑی بجار ہے ہم نے اس کو بجار کی شے میں ہی رکھنا ہے اس کے لیے آج تنگی سہ کر کے کل ہمارے آنے والی جنریشن کو فائدہ ہوگا تب ان لوگوں کو میری بات سمجھائے گی کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا اس لیے میں کہتا ہوں جہاں ہم لوگوں کا رول پہ ہونا ہے وہ ہم رول پہ کریں گے ہم لوگ خد میں رہیں گے جہاں بینس کا رول پلیس پہ آ جاتا ہے یہ چیز اس نے دیکھنی ہے کہ جو لوگ بائیلیشن کر رہی ہیں ان کو انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے ان کو آنکھیں بند کر کے پلیس پوسٹ میں نہیں بیٹھنا ہے ان کو آنکھیں بند کر کے پلیس ٹیشن میں نہیں رہنا ہے وہ اپنا رول پہ کریں ہم اپنا رول پہ کریں گے تو ہمارا جو بینس ہے رائس ہوگا ڈے بائی ڈے اور ہمارے گل میں خوشیحالی رہے گی ہمارا بینس بڑھے گا ہم ایک سے دو دھکانے کر سکتے ہیں یہاں تک رہا یہ چھوٹی سوچ یہ ایسے نہیں چلے گی اس کے لیے سب کو ایک کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو آنے والے ٹائمیں تنگی نہ رہے اور جہاں تک رول پہ کرنا پلیس نے وہ پلیس کریں جب باری آ جائے گی منصفل کارپوریشن کی ان کو صفائی کی اگر ہماری کوئی نالی بلاکج ہے کوئی سڑک میں کچھرے کا ڈیر لگا ہے کوئی کسی کو کچھ ہے وہ ان کا رولہ وہ بیپ کریں جو ہم کریں گے جو پلیس کی طرف سے ہے وہ کرے گا جو ڈی ایم کی ڈیوٹی ہوئے وہ فلفل کریں تو ایک سب جب ایک جاگر ہو جائیں گے جاگر ہو جائیں گے کل کی سوچ کو لے کے سب بیتاب ہو جائیں گے تو ہمارا ایک جو جس کو بولتے ہیں نا ایک فروٹ فوٹ ڈزلٹ آئے گا وہ تب آئے گا اس کے لیے ہم کچھ انتیار کرنا پڑے گا اور ایفرٹس آ سے ہی شروع کرنا پڑے گے تو ہم اس گول تک پہنچتے ہیں جو گول ہم لے کر کے آ چل رہے ہیں